اسلام علیکم آج ہم ایکسل کو کونٹینیو کریں گی فارمول کے ساتھ اور پھر ہم اینڈ فارمولا کریں گے اور ایکس اور اینڈ کو میس کرے بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے میں کل کا جلللی ریپیٹ کر لیتا ہوں جو ہم نے کل شریف کیا تھا میں نے کہا کہ اے تو کی جو ویلیو ہے وہ اگر ہندرڈ کے برابر ہے تو اے تو اور بی ٹو کو جمع کر کے پلس کر کے ہمیں آسر دے گئے ٹھیک ہے اے تو کی جو ویلیو ہے وہ ہندرڈ کے برابر ہو تو ہم پلس کی جگہ پہ مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں واقعی فارمرہ وہی رہے گا اسی طرح اے تو کی ویلیو گریٹر دن ہو زیادہ ہو ہندرڈ کے تو اے تو اور بی ٹو کو پلس کر دے کہ اب یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہا ہے کہ اے تو کی ویلیو اگر کم ہو ہندرڈ سے یہاں پہ ہے کہ اگر ایٹو کی ویلیو ہندرڈ کے برابر ہے یا کم ہے یہاں پہ اگر ایٹو کی ویلیو زیادہ ہو یا برابر ہوں ہندرڈ کے ٹھیک ہے بہت جس فارم ہوئی رہے گا سینٹیکش ہم میں زیادہ ہو ہمیں وہ ملٹنا ہے اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے پچھلے ویڈے ملتایا تھا کہ اے سکٹین گیوٹر دن بی سکٹین اے سکٹین کے علیہ بی سکٹین سے زیادہ ہے تو یہ آنسر دے دو وارنہ یہ آنسر دے دو اسی طرح گیوٹر دن کیا تھا اور یہاں پہ ایکوال ٹو لیڈن اور ایکوال ٹو اور گیوٹر دن اور ایکوال ٹو یہاں پہ وہی سیم فارمولا ہے یہاں پہ دیکھیں ایف بی ٹونٹی ون گریٹر دن ایٹی نائن بی ٹونٹی ون کی جو ویلیو ہے اگر وہ ایٹی نائن سے زیادہ ہے تو کیا کرے یہ آنسر دے دے وارنہ یہ آنسر اگر بی ٹونٹی ون کی ویلیو سیونٹی نائن سے گریٹر دن ہے تو یہ آنسر دے دے یہ ہم نے کنڈیشن دی ہیں جو کنڈیشن ٹری ہوگی اسی کن آنسر آئے گا پہلے ایف سے پہلے ہم نے ایکوال دینا ہے اور باقی ایف سے ایکوال نہیں دینا جسنی بریکٹس ہمیں سٹارٹ کرنی ہیں اس میں ہم نے کنڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن لاسٹ کنڈیشن ٹری ہو ہوتی ہے تو یہ چلے اگر یہاں تک کوئی کنڈیشن ٹری ہو نہیں ہوتی تو ایف آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ایٹی لکھا تو بی آ گیا بی اس رنگ میں آ رہا ہے کہ اگر سیونٹی نائن سے زیادہ ہو تو بی آ جائے اب میں اس ایٹی کو سیونٹی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سی آ گیا ہے اب یہ سی کہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ سکسٹی نائن سے زیادہ ہو تو سی آ جائے اب ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں انڈ اپیٹر انڈ کنڈیشن یا انڈ فنکشن ایکسل میں انڈ میں ہم سٹارٹ میں ایکول کریں گے ایکول ٹو انڈ ٹریو ٹریو اگر دو کنڈیشن ٹریو ہوں گی تو آنسر ٹریو آئے گا اگر دو میں سے ایک کنڈیشن فال ہو گی تو آنسر فال آئے گا ٹھیک ہے ہم کسی کنڈیشن دیکھیں اس ایکول انڈ ٹو پلک ٹو اس ایکول فور اور ٹو پلک ٹری اس ایکول فال تو یہ دونوں کنڈیشن ٹریو ہیں تو آنسر ٹریو آئے گا ٹھیک ہے اگر ان میں سے ایک بھی فال داتی تو آنسر فال داتا اسی طرح انڈ وانڈ لیس دین ایٹ ونڈی ایٹ وانڈ لیس دین ایٹ وانڈ لیس دین ایٹ وانڈ لیس دین ایٹ وار ایٹ و لیس دین ہمڈ مطلب کہ ہم نے یہاں پہ انڈ اپریٹر اسمال کرتے ہوئے کہا کہ اے ٹو کی ویلیو ایک سے لے کر ہنڈرڈ تک ہو تو آنسر ٹریو کر دے اے ٹو کی ویلیو اب اے ٹو کی ویلیو ہے زیرو پان فور اس لیے فال دایا ہوئے اب میں اس کو ون کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹریو آ گیا جہاں پہ میں نے کہا کہ ایف اور ایٹ و رن کو ہم نے میس کر دیا ہے کہ چیک کیا کریں اے ٹری کی جو ویلیو ہے وہ وانڈ سے لے کر ہنڈرڈ تک ہو ٹھیک ہے تو اے ٹری کی ویلیو ڈسو لے کر آ دیں جبارہ گھوڑ سے سنے کہ اگر اے تھری کی ویلیو ون سے لے کر ہمڈرڈ تک ہے تو اے تھری کی ویلیو ہیڈ اس لے کر آتے جہاں پہ ہمیں فارمول لکھے گی وہ نئی میسید دیتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں ایف اینڈ کو مکس کیا اور میں نے کہا ہے کہ اے تھری کی جو ویلیو ہے وہ اگر فور سے ہنڈرڈ کے درمیان ہے تو آنسر اے تھری والا جہاں پہ ہم فارمول لکھ رہے ہیں وہاں پہ دے دے ادھر وائل یہاں پہ یہ میسید دے دے اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ ویلیو دی ہے فائیو ٹھیک ہے تو فائیو جو ہے نا وہ کنڈیشن میں آ رہا ہے مطلب فور سے فور سے ہنڈرڈ تک کی کنڈیشن میں آ رہا ہے اب میں اس کو تھری کر دیتا ہوں تو ایک منٹ سوری یہ ہم نے فارمول دیا اے تھری میں میں اے تھری میں ویلے چینج کر رہا ہوں یہاں پہ میں تو کر دیتا ہوں تو آنسر آ گیا ڈا ویلیو ایس آٹ او فرینج کیوں آیا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ فور سے ہنڈرڈ تک کی رینج ہو رینج ہو ویلیو ہو تو آنسر وہ ویلیو آ جائے اے تھری کی ویلیو اے تھری کی ویلیو میں سیمن کرتا ہوں تو آنسر سیمن ہی آ گیا اس لئے آ گیا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اے تھری کے سیل میں جو ویلیو ہے وہ فور سے ہنڈرڈ کے درمیان ہو تو پھر ڈسلے کرانا آدھر ویلیو میسے دے جنا ٹھیک ہے اسی طرح یہ میں نے وان اور فور کے ڈیفرنس دیا کہ یہاں پہ ہم ویلیو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ سیل چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میسے چینج کر سکتے ہیں باکہ سینٹیکس وہ یہ ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں جو میں نے کہا ایڈ اکول اینڈ ایک سیل پلس دوسرا سیل اکول ٹو اس فیلیو کے کاما ایک سیل پلس دوسرا سیل اس اکول ٹو اس فیلیو کے اگر دونوں ید یہ دو سیل کی پلس کا آنسر اور ان دو سیل کے پلس کا آنسر صحیح آ رہا ہو تو آنسر ٹھیک ہے آئے گا کہ دیکھیں جے ٹین پلس کے ٹین مطلب فورٹی فورٹی اٹی ہو گیا یہ ٹریو اور جے الیون پلس کے الیون مطلب یہ دو از اکول ٹو ہونڈرڈ تو آنسر ٹریو ہے کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اینڈ میں دونوں کنیشن ٹریو ہوں تو آنسر ٹریو آئے گا لہذا ہماری یہ یہ دونوں کا پلس ایٹی آ رہا ہے ان دونوں کا پلس ہنڈرڈ آ رہا ہے جو میں نے فارمل میں کہا ہے اس لئے ٹریو آ گیا اور میں ویلی چینج کرتا ہوں یہاں پہ میں چینج کر دیو یہ دیکھیں فالد ہو گیا کیونکہ ان دو کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ دیکھیں اس میں فورٹی ایٹی ایٹی نہیں بنتے یہ کنڈیشن تو ٹریو ہے لیکن یہ ٹریو نہیں ہے اس لئے سوالدار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آج کلوز کرتے ہیں ایک بارہ سارمور کرلیں انشاءاللہ ہم ملیں گے نیچے دیکھیں